اسلام علیکم میڈیا سٹوڈنس آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا چپٹر کمیونکیشن سکلز سے وہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کمیونکیشن سکلز میں جس سے ہم گرمیٹکلی کریکٹ سنٹنس لکھ سکتے ہیں سو سیشن کا نام رہے گا آج ہمارے پارٹس آف سپیچ سب سے امپورٹنٹ سیشن رہے گا یہ سو پلیز آپ اس ویڈیو کو دیان سے سنیے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہوں سو ہمارے پاس آٹھ بیسک پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں انگلیش لینگویج میں جیسے کہ آپ کے سکرین پہ آ رہے ہیں آپ نے ان میں سے کہیں سپیچ پڑے بھی ہوں گے تو آپ کے سکرین پہ سارے ایٹ جتنی بھی ہیں آٹھ بیسک پارٹس آف سپیچ آپ کو دکھ رہے ہیں سٹارٹنگ فرام ناؤن دین پرو ناؤن دین فرپ دین ایڈ ورپ دین ایڈجیکٹیو پیپوزیشن کنجکشن یہ ہمارے آٹھ بیسک پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں انگلیش لینگویج میں سو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہم سپیچ لکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ گرامیٹیکلی میننگ فل رہتا ہے جو بھی ہم نے سینٹنس لکھا ہے اگر ان میں ہم ناؤن اچھے سے استعمال نہیں کریں گے پرو ناؤن اچھے سے نہیں استعمال کریں گے ورب اپنے رول کے حساب سے استعمال نہیں کریں گے تو گرامیٹیکلی ہم صحیح نہیں لکھ سکتے ہیں سو ڈیفرنس ہوتی ہے اگر ہم انگلیش بولتے ہیں اور انگلیش کرتے ہیں سوری انگلیش لکھتے ہیں ٹھیک ہے بولنے میں چلے گا اگر گرامیٹیکلی ایرر ہو جائے گا تو کوئی بھی سینٹنس کیسے بھی آپ بولیں گے تو میننگ آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لکھتے ہیں لکھنے میں اگر آپ گرامیٹیکلی مستیک کرتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتا ہے جو بھی فار اگزیمپل اگر آپ پیپر لکھ رہے ہیں پیپر میں آپ یہ ان چیزوں کا بارٹس آف سپیچ اچھے سے آپ نے نہیں سمجھا ہے آپ ورب کو اچھے سے استعمال نہیں کر پاؤ گے تو نا ان کو یا نا ان کو اپنے اپنے رول کے ساتھ سے نہیں استعمال کرو گے تب جا کے آپ کا جو سینٹنس رہے گا وہ گرامیٹیکلی گلت رہے گا اس کا کوئی سمجھ بھی نہیں آئے گا سو یہ سب سے ایمپورٹنٹی طوپک ہے communication skills کا پلیز سے دیان سے دیکھیں this is the picture from parts of speech سو ہم اس کو الگ سے ناؤن آپ دیکھ رہیں گے names animals things place similarly pronouns i, u, he, she, injectives, salty, spicy, sweet, swer, verb میں آپ teach or fall ٹھیک ہے Adverse میں eat slowly, sign loudly ٹھیک ہے So let's study them one by one So سب سے پہلے ناؤن سے ہم سٹارٹ کریں گے جیسے کہ پہلے آپ نے یہ پڑھا ہوگا ناؤن ناؤن is a word for person, place or thing اور ہم اس کو بولتے ہیں naming, names of names ٹھیک ہے یہ نامز رہتے ہیں یہاں تو persons کے رہیں گے places کے رہیں گے thing or idea یہ آپ کو فر ایکزامپل اگر ہم dog بولتے ہیں table بولتے ہیں انڈیا بولتے ہیں اور سنجے بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ names ہیں dog اگر ہم بولتے ہیں تو name of animal ٹھیک ہے table ہم بولتے ہیں تو wood ٹھیک ہے انڈیا بولتے ہیں تو country کا name سنجے بولتے ہیں تو person کا name ٹھیک ہے ہم یہ جو nouns ہیں naming names of universal names ٹھیک ہے اگر ہم یہ جو noun ہیں یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں articles کے ساتھ article آپ کو پتہ ہیں a and the ٹھیک ہے a and the جو ہے وہ articles ہیں لیکن always ہم noun کو ان کے ساتھ نہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے so noun آپ کو اٹھے سے سمجھا گیا person کا name ہوگا place کا name ہوگا thing کا یا idea کا nouns ہم articles کے ساتھ use کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک example دی ہے ریما wrote a letter ٹھیک ہے یہ جو ریما اور letter ہیں both are nouns رہا ہوں جیسے کہ سریناگر ہے dog ہے table ہے india sanjay ہے تو these are names of their places persons اور things ٹھیک ہے so this was all about noun it's very easy جو بھی آپ جس کسی پیچیز کا نام لے لوگے پرسن شکسیت کا نام لے لوگے ٹھیک ہے کسی جگہ کا نام لے لوگے وہ noun میں include ہوگا ٹھیک ہے next ہمارا جو آ رہا ہے وہ ہے pronouns pronoun کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم noun لکھ رہے ہیں کسی پہ sentence the cow for example اس پہ ایسے لکھ رہے ہیں ہم اب noun ہی استعمال نہیں کریں گے a pronoun is a word used in place of noun so noun کی جگہ پہ جو ہم word استعمال کریں گے ان کو ہم pronouns بولتے ہیں for example ریما wrote a letter ریما نے ایک letter کو لکھا ٹھیک ہے اب میں ریما is tired ریما is tired ریما is running ریما is dancing ریما is swimming تو اگر میں ریما کو replace کروں گا i, they, he, you, she ٹھیک ہے یہ include ہوگا pronouns میں for example ریما wrote a letter میں اب ریما کو replace کروں گا pronouns سے she جو جو she ہے she reflect کرے گا کس کو ریما کو یا for example ہم cow کے related ایسے لکھ رہے ہیں cow is an animal ٹھیک ہے cow is an animal ٹھیک ہے cow is animal یہ ہم لکھتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم continue کریں گے سو ہم لکھ سکتے ہیں it has four legs it has a long tail سو cow کی جگہ ہم eat it کا استعمال کر سکتے ہیں سو these are pronouns she, I, they, he, you these are pronouns they are used in place of nouns سو یہ بہت زیادہ important next جو ہمارا رہتا ہے وہ ہے verb 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 میں ہم express action کرتے ہیں verb is a word which shows for example میں یہاں پہ آپ کو example کے معیدیم سے سمجھاتا ہوں ریما wrote a letter ٹھیک ہے ریما wrote a letter wrote is a verb ٹھیک ہے wrote پتب لکھنا ٹھیک ہے it tells what action ریما did یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ریما نے کیا کیا لکھا اس نے لکھا مطلب جب اس نے لکھا ہوگا تو وہ action کیا ہوگا اس نے کیونکہ ہم round کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوڑ رہے ہیں eat ہم کھاتے ہیں تو اس میں بھی action ہوتا ہے thinking سوچتے ہیں ٹھیک ہے دیمال کا استعمال کہتے ہیں sit ہم بیٹھتے ہیں اس میں بھی action ہی ہوتا ہے so verb is a word which shows action جس بھی running ہے dancing ہے swimming ہے ٹھیک ہے driving ہے جہاں پہ بھی آپ کو action ملے گا تو وہ words verbs ہوتے ہیں ٹھیک ہے so next ہمارا رہے گا adjective موڈیفائز اور ڈسکریبز ای ناؤن اور پرونان ایجکٹو کیا ہوتا ہے صفت بیان کر دیتا ہے ٹھیک ہے ایک ناؤن کی یا پرونان کی ٹھیک ہے دیکھئے جو example میں دے رہا ہوں اس سے آپ کو clear سمجھ آ جائے گا ریما wrote a long letter ریما wrote a letter یہ بھی sentence تھا but ہم نے letter ہم نے اس سے پہلے پڑھا یہ ناؤن ہے تو اس کو add کرا ہم نے long that means ریما نے letter لکھا مگر لمبا letter لکھا so long is an adjective وہ صفت بیان کرتا ہے جو letter ہے لمبی تھی چھوٹی تھی صاف تھی اچھی تھی better تھی یہ adjectives ہوتے ہیں small جیسے he is a boy اگر he is a boy ایک sentence ہے اگر ہم لکھتے ہیں he is a small boy تو small وہاں پہ adjective بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ صفت بیان کرتا ہے ٹھیک ہے so ایسے یہ ہے this this is a pen but ہم لکھ سکتے ہیں this is a blue pen ٹھیک ہے یہ بھی صفت بیان کرتا ہے so small blue sharp loud یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں صفت بیان ہو ہی جاتا ہے اور ان words کو ہم adjectives بلتے ہیں so next آئے گا ہمارا adverb so an adverb modifies or describes a verb so جو adverb ہوتا ہے یہ یا تو modify کرتا ہے اضافہ کرے گا verb کو یا verb کو describe کرے گا ٹھیک ہے اس کو ریما wrote a letter ٹھیک ہے ریما quickly wrote a letter so quickly is an adverb why because it tells us how ریما did the action writing so writing تو یہ کر رہی ہے لیکن اس نے تیزی سے لکھا ہے ٹھیک ہے so یہ ہمارا action بیان کرتا ہے action کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے fast quickly easily ہے نا ٹھیک so جتنے بھی ہمارے یہ words ہیں easily رہے گا always رہے گا inside رہے گا before رہے گا ٹھیک ہے یہ adverbs کہلائیں گے کیونکہ modify کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں ایک verb کو ٹھیک ہے یا adjective کو یا adverb کو بھی بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so an adverb modifies or describes a verb an adjective or an adverb ٹھیک ہے so this was all about today's session parts so اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آیا ہوگا آپ پھر سے ویڈیو کو دیکھیں گے اور practice کریں گے میں نے دو چار چار examples دی ہیں کوشش کریں ان words کو sentences میں تبدیل کریں شکریہ